اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو می چینل میں کوالیفائیڈ بیوٹیشن ہوں اور آج میں آپ سے انتہائی ایفیکٹیو ماسک شیئر کرنے لگی ہوں اس ماسک سے آپ کی سکین برائٹن اپ ہوگی ایکس فولیشن بھی ہوگی آپ کی سکین کی ساتھ میں آپ کی جو سن ٹین ہے آپ کی سکین کا وہ بھی ریموو ہوگا اور اس کے لئے آپ دیکھنے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ون ٹی سپون کافی پاودر انسٹنٹ کافی آپ نے لینی ہے کوئی 3 in 1 پیکٹ نہیں لینا اس کے بعد آپ نے روز پیٹل کا پاودر لے لینا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آلیم نیچرل کا لے لیں سیک کمپنی کا لے لیں یا پھر آپ گھر پہ جو ہے روز پیٹلز کو ڈرائے کر کے اس کو گرائنڈ کر کے آپ فائن اس کا پاودر بنا لیں میں یہاں پر آلیم نیچرلز کا یوز کر رہی ہوں یہ بالکل فائن پاودر ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے آلیم نیچرلز کی میں نے جتنی بھی پروڈکٹس یوز کی ہیں ان کا میلک سے ریویو کر دوں گی کہ ان کا کیا ایفیکٹ ہے اور کیسا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اگین آلیم نیچرلز کا ہی اورنج پیل پاودر یوز کر رہی ہوں اس سے پہلے میں سیک کمپنی کا یوز کرتی تھی آپ نے روز پیٹل کا پاودر بھی 1 ٹی سپون لینا ہے اور اورنج پیل پاودر بھی آپ نے 1 ٹی سپون ہی لینا ہے کافی پاودر میں بھی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اورنج پیل پاودر میں بھی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو برائٹن اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اورنج پیل پاودر میں 1 ٹی سپون ہی لوں گی اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا ہنی ایڈ کرنا ہے اور ملک ایڈ کرنا ہے اگر آپ دودھ ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے یعنی راو ملک ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں دہی یعنی یوگرٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یوگرٹ جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے لیکن آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے پرانی دہی نہیں لینی زیادہ کھٹی دہی نہیں لینی آپ نے فریش یوگرٹ لینی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکن تھوڑی موسٹرائز بھی ہو جاتی ہے راو ملک سے بھی ہو جاتی ہے لیکن یوگرٹ سے زیادہ موسٹرائز ہوتی ہے یہاں پر آپ نے تھوڑی سی ہنی ایڈ کر دینی ہے ہنی بھی ہماری سکن کو موسٹرائز کرتی ہے اور ہماری سکن کے لیے انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے میں زیادہ تر دہی ایڈ کرتی ہوں جب بھی میں کوئی ماسک لگاتی ہوں لیکن اگر دہی اویلیبل نہ ہو تو آپ راو ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو آپ نے تھوڑی دیر کم از کم 30 سیکن یا 1 منٹ کے لیے آپ نے اس کو ریسٹ دینے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپس میں اچھے سے کمبائن ہو جائیں اور ان کی گوڈنیس جو ہے وہ آپ کی سکن کو مل سکے ماسک لگانے سے پہلے اگر آپ نے فیس واش نہیں کیا تو آپ فیس واش کر لیں ادروائز آپ ایسے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ماسک جو ہے یہ آپ کی سکن کی ڈیڈ لیئر کو بلکل ریموف کر دے گا اور آپ کی سکن پہ جتنے بھی ڈرٹ اور ایمپیورٹیز ہیں ان کو بھی ریموف کر دے گا لگانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے آپ نے اپلائی کرنے کے بعد پانچ منٹ تک یا تین منٹ تک بہت ہی جنٹلی اپنے سکن پہ مساج کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ 15 to 20 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے جب یہ 80% ڈرائی ہو جائے گا آپ کا ماسک تو آپ نے کیا کرنا ہے رب کر کے ریموف کر دینا ہے رب بھی آپ نے بہت ہی جنٹلی کرنا ہے تاکہ آپ کی سکن پہ کوئی ہارش ایفیکٹ نہ آئے آپ نے بہت ہی جنٹلی اس کو رب کر کے ریموف کر دینا ہے جیسے ہی آپ ریموف کریں گے آپ کی سکن کی ڈیڈ لیئر بھی ریموف ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی سکن اتنا زیادہ گلو کرے گی کہ آپ خود حران ہو جائیں گے کیونکہ ساری ڈرسٹ ایمپیوروٹیز جو آپ کی سکن میں سٹک ہو چکی ہوتی ہے وہ اس ماسک کے ذریعے یا کوئی بھی آپ جو ایفیکٹیو ماسک یوز کرتے ہیں اس کے ذریعے ریموف ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں میں نے بھی ہینڈ واش نہیں کیا میں نے ایسے ہی اس کو رب کر کے ریموف کیا اور آپ سکن میں گلو چیک کریں فوراں سے آپ کی سکن میں انسٹنٹ گلو آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ٹھڑنے پانی سے فیس کو واش کر لینا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا